یہ عامدار ندی کے دو ہزار بائیس تیئس کا فنڈ ہے حکیم نگر کے اندر جس روڈ پر ابھی ہم لوگ کھڑے ہیں اور کام ہو رہا ہے یہ دو ہزار نو میں روڈ بنا تھا درمیان میں کارپوریٹر لوگ آئے یہ جگہ جو ہے تھوڑا نشیب میں ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا پورا پانی یہاں پر جمع رہتا ہے تو مہلے کے لوگوں کا تقاضہ تھا کہ یہ روڈ بنوائی جائے اور ایسی بنوائی جائے کہ یہاں جو تکلیف ہے وہ تکلیف ختم ہو جائے یہ دو ہزار بائیس تیئس کا بجٹ ہے اور ایسے الحمدللہ ابھی عبداللہ نگر بھی کے اندر ایک روڈ ہم نے بنوائی ہے اور اسی کلیتو تاہرات سے لے کر کے پواروالی نالے تک وہ نالے کا کام بھی الحمدللہ شروع ہو گیا ہے نالہ اس کا بہاو الٹا تھا یعنی بہاو اس طرف ہونا چاہیے تھا بہاو الٹا ہو گیا تھا تو اس کو خودوا کر کے وہ نالے کا کام کر رہے ہیں اور وہ ایک کام آگے تک جائے گا رضا چوک کا کام بھی خودائی کا شروع ہو چکا ہے شہر کے اندر الحمدللہ چار جگہوں پر کام ہو رہا ہے اور آگے بھی ترتیب وار انشاءاللہ کام ہوتا رہے گا ہم نے جو بات کہی ہے کہ 365 دنوں میں ہم نے 366 کروڑ روپیے کے کام کی ترتیب بنائی ہے اور 20% کام ہو چکا ہے 80% کام ہونا ہے اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ سب کام ہم آنے والے دنوں میں کر کے دیں گے لوگوں کا اعتراض ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ یہ تو کارپوریشن کا پیسہ ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کام کروا رہا ہوں یا کوئی بھی آمدار خاصدار یا کارپوریٹر کام کرتا ہے تو وہ اپنے گھر سے پیسہ لاکے نہیں ڈالتا سارا پیسہ جو ہے سرکار سے ہی آتا ہے چاہے وہ آمدار ندی کے نام پر ہو چاہے نیوجن سمیتی کے نام پر ہو چاہے نگر اتھان سے ہو چاہے کارپوریشن سے ہو سارا پیسہ جو ہے سرکار کا ہی ہوتا ہے اصل چیز کام کروانا ہے ہم نے کام کروایا ہے اس لئے ہم بولنے کا حق رکھتے ہیں الحمدللہ شہر میں چار جگہ کام چل رہا ہے اور شہر میں تنے تنہ ہم ہی ابھی کام کر رہے ہیں کوئی دوسرا کام نہیں کر رہا ہے اس لئے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے کام کو کوئی کریڈٹ لینے کے لئے آگے نہیں آ رہا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جہاں بھی کام ہو رہا ہے جب ہم وہاں جاتے ہیں تو کچھ سیاسی پارٹی کے مخالفین آ کر کے وہاں پر کچھ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں جس سے بدمزگی پیدا ہو ہمیں اس سے کوئی اتراز نہیں ہے اور جن لوگوں کو بھی اسٹیمٹ معلوم کرنا ہو کام کی تفصیلات معلوم کرنا ہو کارپوریشن ہے اور پی ڈی 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 ہے آفیس ہے کھلا ہوا ہے اور کسی کو رکاوٹ نہیں ہے ہر آدمی جا کر کے وہاں سے پوری پوری معلومات لے سکتا ہے اور جانکاری لینے کے بعد کام پر آ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ کام اسٹیمٹ کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ظاہر بات ہے ہم نے کسی کو روکا تو نہیں ہے کسی کو منہ تو نہیں کیا ہے ہر آدمی اپنا حق رکھتا ہے ایک شہری ہونے کے اعتبار سے ہر شہری کو اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہیے ہم اس بات کی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں ہم اس بات کی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ جانکاری لوگ ہمارا کام دیکھو اگر کام اسٹیمٹ کے مطابق ہے تو اس کا اعتراف کرو اس کا اعتراف کرو کہ ہاں کام صحیح ہو رہا ہے برابر ہو رہا ہے نہیں تو پھر وہی جو ایک کوڈ ہے جب ہی تیڑے تیڑے اڑ رہے تھے وہ مجھے پھر بولنا پڑے گا اب اس کے بھی اعتراف ہے کام تو ایسے الحمدللہ ہوگا مختلف اجوہات کی بینہ پر کام آگے پیشے ہو رہا ہے ابھی ایک نیا مسئلہ آور آگے اس روڈ پر جو پانی کی پائپ لائن ہے وہ مین روڈ ہے لوگوں کا ایسا بتانا ہے کہ وہ پائپ لائن جو ہے انیچ سو ان پچاس میں ڈالی گئی ہے لوہے کی پائپ لائن ہے وہ پائپ لائن سڑ گئی ہے جگہ جگہ سے لکھے جائے اس روڈ پر ذمہ داروں کا ایسا کہنا ہے کہ پہلے آپ پانی کی پائپ لائن ڈالیں اس لیے کہ ادھر جتنی آبادی ہے ان لوگوں کو پانی اسی پائپ لائن سے جاتا ہے اب اگر وہ پائپ لائن اگر جو ہے اتنی پرانی ہے تو اس کو بدلنا ضروری ہے یہ بھی ایک دکت ہے اس سلسلے میں ہم لوگوں کی باتچیت چل رہی ہے آگے جتنی آبادی بڑھے گی اسی پٹے پر جا رہی ہے اگر روڈ بننے کے بعد پھر پائپ لائن ڈالنے کی باری آئے گی تو مسئلہ یہ ہوگا کہ روڈ پھر خراب ہوگا اس طرح کی کچھ دکتیں ہیں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ساری دکتیں دور ہو اور جلد سے جلد وہ کام ہمارا پورا ہو جائے تاکہ ہمارے ٹائم پیریٹ کے اندر اور اسی طرح بارش سے پہلے ہمارا کام پورا ہو جائے سوصل میڈیا کے اوپر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں سوصل میڈیا پر وہی لوگ آپ کی مطالفت بھی ترکتے ہیں انتو آپ کیا کہیں نہیں یہ شکایت تو مجھے پہلے دن سے ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ عموماً غیر سیاسی لوگ ہیں وہ میرے ہمدرد ہیں خیرخہ ہیں اور ان کو سیاسی طور پر کب کیا بولنا چاہیے کب کیا لکھنا چاہیے اور اگر کسی نے کوئی سوال قائم کیا ہے تو اس کا کیا جواب دینا چاہیے سیاسی سوچ بوجھ کم ہونے کی وجہ سے اس طرح کے معاملات ہیں اب ظاہر بات ہے ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کر کے نہیں آتا لیکن ہمارے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ آنے والے بینوں میں آہستہ آہستہ سب سیکھ جائیں گے